بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے برے کہ ہمیشہ بھوکوں مرتے روز روز کے رونے سے تنگا کر ایک دن انہوں نے سوچا کہ اس ملک کو تو دین چھوڑ اور کسی دوسرے ملک میں جا کر نصیب آزمان شاید خدا بہتری کی کوئی شورت پیدا کر دے یہ مدتوں پہلے کی بات ہے اس زمانے کی جبکی رینے اور موٹریں نہیں تھی لوگ پیدل یا گھوڑوں اور اونٹوں پر سفر کرتے تھے دردی بیچارے بلکل پھانگ گھوڑا چھوڑ کوئی مرا مردار گدھا بھی نہیں تھا ان کے پاس کمر سے دو چار سر چنے باندھے اور پیدل ہی نکل کھڑے ہوئے دوسری یا تیسرے دن راستے میں ایک جنگل پڑا بڑا لمبا چھوڑا اور گھنہ شام تک وہ مارا مار چلا کی مگر جنگل تھا کہ کھتم ہونے کا نام نہ لیتا تھا جب شام پڑی تو بلکل ہی گھنہ تھپ اندھیرہ چھا گئے اب تو وہ پڑے گھبر آئے ایک دورہ دوسرے جنگل تیسری بھوگ حیران پریشان کھڑے سوچ ہی رہے تھے کہ ایک دردی کی نظر دور ششم کے درختوں کے گھنے جھنٹ کے پڑے ایک بڑے سے محل پر پڑے محل کے سنہری مینار ہیرے جوائرات کی طرح جگمک جگمک کر رہے تھے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا تینوں لپک چپک کر محل کے دروازے پر پہنچے اور بغیر پوچھے اندر داخل ہو گئے اتنا بڑا مہن لیکن نا آدم نا آدم زاد ہر طرف ہو حق ایک کمرے کے بعد دوسرے دوسرے کے بعد تیسرے اور تیسرے کے بعد چوتھے کمرے میں سے ہوتے ہوئے وہ باورچی کھانے میں پہنچے چولوں پر قسم قسم کے کھانے پک رہے تھے لیکن باورچی گائب تھا وہ آنکھیں پاڑے ادھر ادھر دیکھ ہی رہے تھے کہ ایک بڑی ہی باریک اور مہین آواز آئی وہ انہیں سٹ پٹا ہوا دیکھ کر مسکرائی اور بولی بدھک کا انسانوں کی طرح باتیں کرنا حیرت کی بات ہے تم تھکے ماندے ہو اور بھوکے بھی پہلے کھانا کھاؤ اور پھر آرام کرو صبح جو مردی چاہے پوچھ لینا درزی قریب صبح کے بھوکے تھے اتنا ڈٹ کر کھایا کہ مادہ پھول کر حلق تک آ گیا اس کے بعد بدھک انہیں ایک آراستہ پیراستہ کمرے میں نے گئے جہاں تین بستر پہلے سے تیار تھے ایسے آرامدہ اور قیمتی بستر انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے تاکہ ہارے تو تھے ہی ایسے گوڑے بیت کر سوئے کہ صبح ہی خبر لی صبح کو ناشتے کے بعد انہوں نے بدھک سے پوچھا اب بتاؤ کہ کیا آئسرار ہے بدھک بولی یہ محل ایک جادو گرنی کا ہے جو بہت ہی ظالم اور کٹھور دل ہے تم مجھے شریف اور بہادر انسان معلوم ہوتے ہو اگر تم کوشش کرو تو اس جادو کرنے کا تنصب توڑ سکتے ہو کس طرح دردیوں نے پوچھا بتاتی ہوں بدھک بولی یہاں سے کچھ دور ایک بہت خوبصورت پاگ ہے اس پاگ میں وہ منحوس چوڑیل رہتی ہے اگر تم نے اپنی حکمت اور عقل مندی سے اسے کابو کر لیا تو میں تمہیں مالا مال کر دوں لیکن تم کون ہو دردیوں نے پوچھا بدھک بولی یہ تمہیں اس وقت خود بخود معلوم ہو جائے گا جب تم اس جادو کرنے کا جادو توڑو گی لو اب جاؤ خدا کے حوالے لیکن تھیرو پیلے ایک بات کا وعدہ کرو کونسی بات دردیوں نے پوچھا اس باگ میں سونے کا ایک درکت ہے جس کے پتے ہیرے جوائرات کے ہیں کبردار اس درکت کے پاس ہرکیز نہ جانا وانا عمر بھار اس چوڑیل تک نہ بہت سکو گے ہم وعدہ کرتے ہیں دردیوں نے کہا اور پتکی بتائی ہوئی سمت روانہ ہو گیا دو پہر کے قریب وہ اس باگ میں پہنچے جس میں جادو کرنی رہتی تھی باگ کیا تھا ایک عجوبہ تھا ایسا خوبصورت اور خوش نمار کہ ہورے بھی دیکھے تو دنگ رہ جائیں باگ کے بیچوں بیچ وہ سونے کا درکت تھا جس کے پتے ہیرے جوائرات کے تھے دردیوں کی تو آنکھیں جدھیا گئے ان میں سے ایک بولا اس درکت کے تھوڑے سے پتے بھی ہمیں مل جائیں تو ساری زندگی عائش ہونا ہے دوسرا بولا دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ہمارا شمار ہو بڑے بڑے بادشاہ جھک جھک کر سلام کریں پہلا بولا چھوڑو جی اس جادو کرنی کو اس جنجٹ میں کون پڑے کیا پتہ وہ ہم پر بھی جادو کر دے اور مکھی بنا کر کسی اور درکت سے جپکا دے جان بوجھ کا جوکوں میں جان ڈالنا اکل مندی نہیں گنگا سامنے بے رہی ہے آو ہاتھ دھولیں تیسرا درزی بہت شریف اور کول کا پکا تھا بولا میں تمہیں پوچھ نہیں کہتا جو مردی چاہے کرو مگر میں تو اپنے وعدے پر قائم رہوں گا ساتھی بولے جاؤ تم اپنے اہد کو چھہد لگا کر جاتنا ہم تو ایسا سنہرا موقعات سے گاوانے کے نہیں یہ کہہ کر ان میں سے ایک درکت پر چڑ گیا اور پتے توڑ توڑ کر نیچے بھیگنے لگا تیسرا درزی جاتو گرنے کی تلاش میں آگے بڑھا ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا ایک چھوٹی سی پہاڑی پر سے کسی کی گانے کی آواز وہ جلدی جلدی اوپر چڑھا پہاڑی کی چھوٹی پر ایک دو رسیوں میں جکڑا پڑا تھا اور چھوٹی چھوٹی بے شمار بد کے اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہی تھی پاس ہی ایک عورت بیٹی ہلکہ ہلکہ سرو میں کوئی راگ آلاپ رہی تھی جو نے دردی کو دیکھ کر بڑی دردناک آواز میں کہا بھائی خدا کے لیے میرے اوپر رحم کرو یہ پاس ہی ایک ہتوڑا پڑا ہے اس سے میرا سر کھوڑ دو سسک سسک کر مرنے سے ایک دم مر جانا بہتر ہے دردی نے ہتوڑا اٹھایا اور آؤ دیکھا نہ داؤ جو کہ سر پردے مار ایک دم اتنے زور کا دھمکہ ہوا کہ زمین لرز اٹھے آن کی آن میں وہ جو ایک خوبصورت شہزادہ بن گیا بدک نوکروں اور نوکرانیوں میں تبدیل ہو گئی اور محل والی بدک اس نے دردیوں کو جادو گرنی کا پتہ بتایا تھا ایک حسین شہزادی بن گئی وہ عورت جو دیو کے پاس پیٹھی گا رہی تھی اصل میں وہی جادو گرنی تھی اس کا جادو ٹوٹا وہ ایسی دم دبا کر بھاگی کہ پلٹ کر دیکھا تک نہیں اصل میں اس شہزادے میں ہی جو جو بنا ہوا تھا اس کا سارا جادو تھا اگر کوئی شہزادے کو ہتوڑا مارتا تو اس کا جادو ختم ہو جاتا اور ایسا ہی دردی نے کر دیا تھا شہزادہ اور شہزادی نے دردی کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور اسے جادو کا ایک کپڑا انام میں دیا اس کپڑے میں ایک بہت بڑی خاصیت تھے شہزادے نے کہا جب تمہیں بھوگ معلوم ہو تو تم اسے فرشت پر بچھا دینا اور کہنا کپڑے ریک کپڑے کھانا دے پس پھر دیکھنا گائب سے کیا ظہور میں آتا ہے دردی نے جادو کا کپڑا بگل میں دبایا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا چلتے چلتے شام ہوئی تو اسے بھوک لگی انہیں جادو کا کپڑا ایک ساف ستری جڑا بچھایا اور بولا کپڑے ریک کپڑے کھانا دے یہ کہنا تھا کہ کپڑا قسم قسم کے لذیذ کھانوں سے بھر گئے دردی نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور خدا کا شکر ادا کی لیکن ابھی اٹھ کر جانے ہی والا تھا کہ یقایت دو جو آگئے اور دھار کر بولے اوہ انسان کے بچے تو آپ ہی آپ سارا کھانا چٹ کر گیا ہمیں پوچھا تک نہیں اب بھلا ہی اسی میں ہے یا تو ہمیں کچھ کھانے کو دے پر نہ ہم تجھے ہی کچھا چبا جائے دردی بڑا جھب رہا ہے مارے ڈر کے سٹی گم ہو گئے بچنے کا کوئی راستہ بھی نہ تھا مجبورن کپڑا بچھایا اور بولا کپڑے رے کپڑے کھانا دے آن کی آن میں کپڑا کھانوں سے بھر گیا دونوں جو کھانے پر بل پڑے ان میں سے ایک جو بڑا لالچی اور بدداد تھا اس نے کہا تمہارا یہ کپڑا دنیا کا آٹھ فہا جوبہ ہے مگر ہمارے پاس اس سے بھی اچھی ایک چیز ہے اور وہ ہے جادو کا تھیلہ جب اس تھیلے کو کھول کر زور سے کہو گے کہ نکل ری فوج نکل تو فورا اس میں سے ایک ہتھیار بند فوج نکل آئے گی اور جو تم کہو گے وہ کرے گی اب تم ایسا کرو کہ اپنا کپڑا تو ہمیں دے دو اور اس کے بدلے میں ہمارا تھیلہ تم لے لو دردی بہت رویا پیٹا چیکھا چلایا اچھلا کودا مگر دیو انہیں ایک نہ سنی انہوں نے تھیلہ تو اس کے ہاتھ میں تھبا دیا اور جادو کا کپڑا لے کر چلتے بڑے دردی سر پکڑ کے سوچنے بیٹھا کہ اب کیا کرو یکا یک اسے تھیلے کا خیال آئے اس نے تھیلے کا موں کھولا اور بولا نکل ری فوج نے کر کہنے کی دیر تھی یہ ایک دم تھیلے میں تھے تیس چالیس ہزار کا ایک لشکر لیفٹ ٹرائٹ کرتا ہوا باہر نکلا فوج کے جرنیل نے اٹینشن ہو کر دردی کو سلور کی اور بولا کیا حکم ہے آقا دردی نے کہا ابھی ابھی دو دیو میرا جادو کا کپڑا چھن کر لے گئے ہیں جاؤ اور ان سے وہ کپڑا لے آو دیو ابھی کچھ پور نہیں کہے تھے کہ فوج نے آنن فانم انہیں چالی بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی دیو انہیں سیکنوں سپاہیوں کی ٹانگیں چیر کر رکھ دی مر کہاں دو اور کہاں ہزار آگر دیو کو شکست ہوئی اور فوج کپڑا لے کر پتا کہ پھیرے اڑاتی دردی کے پاس پہنچی دردی نے تھیلے کا موں کھول دیا اور بولا فوج ری فوج گھس اندر اور آنن فانم فوج پھر تھیلے میں گس گئے تین چار دن کے سفر کے بعد دردی اپنے شہر میں پہنچا اس کے ساتھ ہی اب بہت امیر آدمی بن چکے تھے لاکھوں کا کاروبار تھا رہنے کے لیے بڑے بڑے مہن تھے اور خدمت کے لیے ہزاروں نوکن جا کر گریب دردی کا اور کوئی تو تھا ہی نہیں بری دنیا میں لے دے کر بس وہی دو دوست تھے وہ پوچھتا پانچتا وہی کے پاس پہنچا لیکن وہ ایسے توتہ جشم نکلے کہ سیدھے موباد تک نہ کی بڑی بیرکی سے بودے ہم نہ کہتے تھے کہ اس چوڑیل کے جنجھٹ میں نہ پڑو اب مرتے پھرو بھوکے اور جدر سیٹنگ سمائے چلے جاؤ ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں یہ وہی دوست تھے جن کے ساتھ انہیں اپنی زندگی پیتائی تھی جن کے ساتھ دانت کاٹی روٹی کا ساتھ تھا بگر اب دولت نے انہیں اندھا کر دیا تھا دوستو کہانی پہ آگے پڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کتنے بھی امیر ہو جائیں جتنے بھی امیر ہو جائیں دنیا کی ساری زولت آپ کے پاس ہو مگر اپنا گزرا ہوا قلب کبھی نہ بھولیں اور یہ بھی نہ بھولیں کہ کل ہم ان کے ساتھ کھیلتے تھے ان کے ساتھ بڑے ہوئے چاہے وہ آپ سے رابطہ رکھ رہے ہیں ہوں یا نہ رکھ رہے ہیں لیکن آپ کو ان کا خیال کرنا چاہیے چلتے ہیں بگایا کہانے کی طرف دردی کو اپنے دوستوں کی بے مروتی سے بہت صدمہ ہوا اس نے کہا تم میری مدد کرنا نہیں چاہتے نہ صحیح مانا کہ میں تم جیسا امیر کبھی نہیں مگر دل میرا گنی ہے کل شام میرے قریب کھانے پر آؤ ہم اکھٹے کھانا کھائیں گے کھانے کے بعد میں تمہیں جادو کرنے کے سارے حالات بتاؤں گا دوست راضی ہو گئے دوسرے دن عبیر دوست دوست اپنے قریب دوست کے گھر گئے تو اس نے پڑھی آؤ بھگت کی کھانے کا وقت ہوا تو اس نے دستر کان پر جادو کا کپڑا بچھایا اور بولا کپڑے رے کپڑے کھانا دے ذرا سی دیر میں سارا دستر خوال انواع اقسام کے کھانوں سے بڑھ گیا امیر دوست یہ دیکھ کر حیرت کے مارے اچھل پڑے کھانے کے بعد انہوں نے پوچھا دوست یہ کپڑا تم نے کہاں سے حاصل کیا اس پر دردی نے انہیں سارا واقعہ سنایا دوستوں کے دل میں بیمانی آگئی انہوں نے آپس میں مسکوٹ کی اور دردی سے بولے بھائی اتنے دنوں بعد ملے ہو خدا جانے پھر کب ملاقات ہو اجازت دو تو آج ہم یہی سو جائیں کل چلے جائیں نیک دل تردی خوشی سے وسیع ہو گیا آدھی رات تک تینوں دوست باتیں گھرتے رہے اور پھر پڑھ کے سو دے صبح کو دردی جاگہ تو اس کے دوست قائف تھے کپڑا دیکھا وہ بھی نادارد البتہ تھیلہ رکھا ہوا تھا اس نے تھیلے میں سے فوج کو نکالا اور بولا میرے دوست جادو کا کپڑا چرہ کر بھاگ گئے ہیں پوراں کپڑے سمیت انہیں میرے روح پر روح حاضر کرو فوج نے پلک چپکتے میں دونوں دگاباد دوستوں کو اس کے سامنے لاکھڑا کیا ان کی یہ حالت کے کاٹو تو لہو نہیں بدن میں دردی ان کی طرح بے مروت آدھی دولت مجھے دے دو تاکہ اس روپے سے قریبوں کے لیے کھیراتی شفا کھانا اور اسکول بنایا جائے اگر تم نے آنا کھانے کی تو پھر سمجھ دو دونوں دوست اس کے پیروں پر گر پڑے اور سچے دل سے وعدہ کیا کہ وہ گھر جاتے ہی اپنی آدھی دولت اس کے نام پر کر دیں گا جس ملک میں وہ دردی رہتا تھا اس ملک میں بادشاہ کی فوج کمزور تھی آئے دن دوسرے ملکوں کی فوجوں سے پٹتی رہتی بادشاہ کو خبر ملی کہ اس کے ملک میں ایک ایسا شخص رہتا ہے جس کے پاس جادو کی فوجیں تو وہ خود دردی کے پاس آئے اور اسے اپنی فوجوں کا سیپا سالار کرا دیا اب تو دردی کے دن پھر گئے اور وہ عیش و آرام سے زندگی کے دن گزارنے لگا اور بادشاہ بھی اس کی سیپا سالاری میں بہت ترقی کر گیا اس نے اپنے دشمنوں کو مات دی اور ان کو ان کے ملک تکی محدود رکھا اور اپنے ملک میں خوشحالی کی بہت سے کام کیے وہ بھی دردی کی مدد سے اور یوں یہ کہانی ختم ہوئی دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو اور میں آپ کے لئے ایسے ہی کہانیاں لاتا رہوں ملتا ہوں کسی ایسے ہی کہانی کے ساتھ اپنے دوست اجازت کو دیجئے جنت سب تک کے لئے اپنے بہتا خیال رکھئے گا اللہ عنہ کے بعد